السلام علیکم فرنس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ یورپے کا پاسکورٹ بھول گئے ہیں تو کس طرح آپ اس کو ریسٹ کر سکتے ہیں پاسکورٹ کس طرح بنا سکتے ہیں پاسکورٹ بہت ضروری ہے اگر آپ کو پاسکورٹ یار نہیں ہوگا تو آپ اپنی یورپے کی اپلکیشن لاغن نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اون پر اپنے نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے اکامل نمبر دینا لاغن پر کلک کر دینا لاغن پر کلک کریں گے تو آپ کے نمبر پر ویریفکیشن کوڈ آئے گا جسے آپ دیکھ سکتے ہیں ویریفکیشن کوڈ آئے گا وہ ہم یہاں لکھیں گے لکھنے کے بعد نیچے یہاں اپنی اپنی سرکل لگایا ہے تو ریسٹ کا اپنی ریسٹ پر آپ کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ ریسٹ پر کلک گے تو وہ یوزر ویریفکیشن آپ سے پوچھے گا آپ کی بس ڈیر پوچھے گا یعنی بس ڈیٹ اور یہ پوچھے گا تو یہاں آپ نے سب سے پہلے اپنی ڈیٹ لکھنی ہوگا پھر منت لکھنا ہوگا اور پھر یہ لکھنا ہوگا اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہوگا نیکس پر کلک کر دینا ہوگا جیسے آپ نیکس پر کلک کریں گے تو تھوڑی سی دیر آپ کو انتظار کرنے پڑے گا انتظار کرنے کے بعد آپ کو ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا جہاں ج اسکو بنا سکتہnnے اپنا نgia پاس کوٹ بنا سکتے ہیں مالی یہ پیج آ گئے истор اپنا نیا پاس کوٹ جو بھی آپ کو بنانا ہے وہ اپ لکھیں گے ایک بار لکھیں گے ابھی دوبارہ اس کو کنفرم کریں گے وہ آپ کو دوبارہ لکھیں گے تو یہاں آپ نے تھوڑا انتظار کرنا تو وہ اٹھ سเอ دے دیر دیر ہمارے کوٹ ہے Subscribe ابھی ہم اپنا جو ہے وہ اس کو لاغ آٹ کریں گے اور دوبارہ ہم جو ہے اس کو لاغ ان کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح پاسکوڈ ہے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو ابھی یہاں آپ نے بالکل اس طرح اوپر آپ نے اپنا نمبر لکھ دینا ہے اور نیچے آپ کا جو اکامہ نمبر ہے وہ اکامہ نمبر لکھ دینا ہے اور یہ دونوں آپ نے لکھنے ہے لکھنے کے بعد آپ کو یہ لاغ ان کا اپشن شو ہو رہا ہے یہاں آپ نے لاغ ان پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ لاغ ان پر کلک کریں گے تو آپ کے نمبر پر فیرفکیشن کوڈ آ جائے گا یعنی OTP آ جائے گا چار انسوں کا ہمارے نمبر پر آ گیا وہ OTP ہم نے یہاں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی جیسے ہم OTP لکھیں گے تو اس کے بعد ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا جو پاسکوڈ والا ہوگا پاسکوڈ ہم لکھیں گے اس کے بعد ہی ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہوگا تو ہم نے اپنا پاسکوڈ بھی لکھ دیا تو پاسکوڈ لکھنے کے بعد تھوڑا سا اپنے انتظار کرنا ہے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاغ ان ہو جائے گا اوپن ہو جائے گا اب یہاں ہی ہم سے بول رہا ہے کہ اپنی جو فنگر پرنٹ ہے اس کو بھی اینیبل کر دے یعنی کہ اس کو بھی ایکٹیویٹ کر لیں تو یہاں آپ اپنی فنگر پرنٹ بھی ایکٹیویٹ کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہماری فنگر پرنٹ بھی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح آپ اپنی فنگر پرنٹ بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنا پاسکوڈ بھی ریسٹیٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھی گیا اللہ حافظ